بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم تقریباً مزید ایک مہینہ ہسپتال میں رہے اور اس کے بعد ریٹ کراس والوں نے ہمیں دوبارہ جیل میں منتقل کر دیا جہاں پر ہمارے ساتھی قیدیوں نے میرے بارے میں بتایا کہ ہم آپ کی زندگی سے تقریباً مایوس ہو چکے تھے کیونکہ جس وقت آپ کو ہسپتال لے جایا گیا تھا اس وقت آپ کی حالت بہت نازک تھی بہرحال ساتھیوں نے ہمارے آنے پر خدا کا شکر ادا کیا اور ہمیں خوب تسلی دی اور ہمارا حوصلہ بڑھایا حالانکہ ہمارے آنے سے پہلے بقول ساتھیوں کے جیل میں قیامت سغرہ کا منظر تھا یعنی ساتھیوں کو تحقیق دوراً انتہائی ظلم ستم کے ساتھ تشدد کا نشانہ بنایا گیا پورا مہینہ جیل کے درو دیوار صبح سے لے کر رات گئے تک مظلم ساتھیوں کی چیخ پکار سے گونجتے رہے کوئی ایسا ستم نہ تھا جو چنگیز و حلاقوں کے جاننشینوں نے ساتھیوں پر روا نہ رکھا ہو جیل کی حالت انتہائی ناگفتہ با تھی کمرے بہت کم تھے جبکہ قیدی زیادہ تھے تراصل یہ کوئی باقاعدہ جیل نہ تھی بلکہ کوئی فوجی دفتر وغیرہ تھا جس میں ایک بڑا کمرہ تھا جو کبھی ایک چوٹا سا سینما تھا جس میں پچاس ساٹھ آدمیوں کی گنجائش تھی لیکن اس وقت اس میں تین سو قیدی ٹھونسے ہوئے تھے اس کمرے کے بلکل پیچھے مزید تین کمرے تھے جن کے دروازے الگ الگ تھے اور ان میں سے ہر کمرہ پانچے آدمیوں کی گنجائش کا تھا لیکن ان میں پچیس پچیس قیدیوں کو رکھا ہوا تھا اس سے آگے بائیں طرف تین کمرے تھے جن میں سے دو کمروں میں مجاہدین کمانڈر قیدیوں کو رکھا ہوا تھا جبکہ ایک کمرے میں سابق کمیونسٹ حکومت کے نائب صدر اسداللہ سروری کو رکھا ہوا تھا جو کبھی خفیہ ایجنسی خات کا سربراہ بھی تھا ان کمروں کے سامنے چوٹا سا گراؤنڈ تھا جس میں توت اور سیپ کے درخت لگے ہوئے تھے اور اس گراؤنڈ سے بائیں طرف ذرا انچائی پر مطبخ اور تنور تھا سینما کی امارت کے اوپر والا خانہ تھا جو جیل کے عملہ کے زیرے استعمال تھا جس کی سیڑیاں پچھلے کمروں کے ساتھ تھی جبکہ بیرونی مین گیٹ کے ساتھ دو کمرے تھے جو پہراداروں کے استعمال میں تھے گیٹ کے اوپر بائیں طرف ایک پہرادار کی برجی تھی گیٹ میں داخل ہوتی ہی بائیں طرف یعنی سینما کے بالکل سامنے ایک چوٹا سا گراؤنڈ تھا اور گراؤنڈ کے ساتھ ہی انتہائی بائیں جانب تین کمرے تھے جو تقریباً سارے تحقیق کرنے والے عملے کے زیرے استعمال تھے جیل کے اس کمرے میں جس میں مجھے لائے گیا تھا اس میں ہمارے ساتھیوں کے علاوہ چند نئے چہری بھی تھے جن میں کچھ تو ہمارے ہی مشن کے تھے لیکن چند ساتھی ایسی بھی تھے جو مجاہدین کے مہمان تھے اور تیارہ ہائی جیکنگ میں گرفتار ہوئے تھے ان کا مفصل ذکر آگے آ رہا ہے بہرحال مجھے اور بائی حسین کو اس کمرے میں یعنی سینما کے ایک گوشے میں جگہ دی گئی جہاں پر پہلے بھی کچھ زخمی ساتھی موجود تھے اس گوشے میں جگہ بہت کم تھی سین کو جگہ فراہم کی اسپتال سے جیل میں پہنچے میرا تیسرا دن تھا جب صبح تقریباً دس بجے جیل کا بارشی ڈگر وال یہ شمالی احتیاط کا اپنا قیدی تھا بارشی جیل کے نمبردار کو وہاں کی زبان میں کہا جاتا ہے ڈگر وال یعنی کیپٹن جو کسی وجہ سے یہاں قید تھا ہمارے کمرے میں داخل ہوا اور کہنے لگا زخمی باہر آ جائیں اور اپنی زخموں کی پٹیاں تبدیل کروالیں کیونکہ باہر ڈاکٹر آیا ہوا ہے میں چونکہ ابھی بیساکیوں پر خود سے ٹیک طرح سے نہیں چل سکتا تھا اس لئے بائی فرقان رحمان جو کہ کراچی کے رہنے والے تھے مجھے بوقت ضرورت سہارہ دے کر باہر لے جاتے تھے چنانچہ ابھی بائی فرقان نے مجھے سہارہ دے کر اٹھایا اور ڈاکٹر کے پاس لے گیا جب ہم کمرہ سے باہر نکلے تو بہت سارے ساتھی باہر دوپ میں بیٹھے ہوئے تھے جن میں استاد حسان حبیب بھی تھے جب ہم ان کے قریب سے گزرے تو استاد نے رومال اپنے موہ پر ڈالیا پٹی تبدیل کروا کر جب ہم واپس آئے تو استاد حسان ویسے ہی موہ چپائے بیٹھے تھے میں نے بائی فرقان جو مجھے سہارہ دیے ہوئے تھے کو کہا کہ مجھے بائی حسان کے قریب بٹا دے یاد رہے کہ استاد حسان حبیب ہمارے گروپ کے ذمہ دار تھے جب میں استاد حسان کے قریب بیٹھ چکا تو میں نے سلام کرنے کے بعد ان سے پوچھا کہ حسان بھائی کیا مسئلہ ہے آپ کیوں کر پریشان ہیں اس پر انہوں نے اپنے آنسوں پہنچتے ہوئے جواب دیا آمد بھائی بڑوں نے مجھ پر اعتماد کر کے مجھے آپ سب کا ذمہ دار بنایا تھا لیکن میں اس ذمہ داری میں پورا نہیں اتر سکا اور آپ سب ساتھیوں کو یہاں پسوا دیا کل میں اللہ تعالیٰ کے حضور اور بڑوں کے سامنے کیا جواب دوں گا اس پر میں نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ حسان بھائی ہم سب اللہ کی دین کی سربلندی کے لئے نکلے ہیں اور اپنی جانوں کا سعودہ اللہ تعالیٰ سے کر کے آئے ہیں اور پھر جہاد فی سبیل اللہ کوئی پولوں کی سیج نہیں ہے بلکہ یہ کانٹوں سے پر مشکلات کا راستہ ہے اور اس راستے میں جو بھی آئے گا اس کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اس راستے میں زخم بھی لگیں گے جسم کے آزاب بھی کٹیں گے گردنی بیتن سے جدا ہوں گی اور قید و بند کی صحوبتی بھی جیلنا پڑیں گی اور جب ہم اپنی جانیں خالق کائنات کے ہاتھوں فروخت کر چکے ہیں تو خریدار اب ہمیں جس حال میں رکھے اس کا شکر گزار رہنا چاہیے اور پھر ساتھیوں کی قید ہونے میں آپ کا تو کوئی قصور نہیں اور بھی تقریباً سات سو مجاہدین ہمارے ساتھی گریفتار ہوئے ہیں ان کے تو آپ ذمہ دار نہیں ہیں اس لئے اس بات کو سوچ کر آپ پریشان نہ ہوں یہ اللہ کی کام ہے اور ہمیں اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے میرے اس بات چیز سے حسان بھائی کچھ مطمئن ہو گئے اور کہنے لگے عامد بھائی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں جلد از جلد اس ٹھیک سے نجات عطا فرمائے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے میں نے آمن کہا اور وہاں سے اٹھ کر فرقان بھائی کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گیا اگلے دن باشی مجھے بلا کر تحقیق والے کمرے میں لے گیا اور مجھے وہاں لے جا کر بٹا دیا گیا وہاں پر کمرے میں تین چار تحقیق کرنے والے افسر بیٹے ہوئے تھے جو میری طرف یوں دیکھ رہے تھے جیسے قصاب زبا ہونے والے جانور کی طرف دیکھتے ہیں تھوڑی دیر بعد ایک اور ساتھی کو لیا گیا جس کا چہرہ دیکھتے ہی مجھے یاد آ گیا کہ یہ ساتھی کشمیر کے ایک میں استاد تھا اور میں نے اس کے ساتھ کچھ دن گزارے تھے حالانکہ اس ساتھی کے بارے میں دوسرے پاکستانی قیدیوں نے بتایا تھا کہ تحقیق کے دوران ہماری ترجمانی کرنے والا ایک ایرانی مجاہد ہے جو پاکستانیوں یعنی ہماری جماعت ہی کا ایک فرد ہے لیکن چونکہ میں نے ابھی تک اس ساتھی کو نہیں دیکھا تھا اب جب اس ساتھی کو دیکھا تو کشمیر میں گزارا ہوا وقت میری آنکوں کے سامنے آ گیا اس ساتھی کا نام خالد تھا خالد نے کمرے میں داخل ہوتی ہی اسلام علیکم کہا اور جب میری طرف دیکھا تو چند ثانی غور سے دیکھتا رہا پھر آنکہ اشارہ کر کے فوراں دوسری طرف متوجہ ہو گیا یہ گویا اس بات کا اشارہ تھا کہ اپنی شناسائی یہاں پر ظاہر نہ کرو بہرحال میری تحقیق شروع ہو گئی اور مجھے لوہے کے ایک بینچ پر بٹا دیا گیا اور سامنے ٹیبل پر ایک بڑا سا پرانی قسم کا ٹیلی فون نمہ آلہ رکھ دیا گیا تھا جبکہ کمرے کی دیواروں کے ساتھ تشدد کرنے والے مختلف قسم کے خطرناک آلات آویزان تھے جن کو دیکھتے ہی انسان کی سٹی گھوم ہو جاتی ہے میری تحقیق کرنے والا بھوری آنکوں اور بھوری داڑی والا آدمی تھا جو آدمی کم اور بیڑیا زیادہ معلوم ہوتا تھا اور اس کی آنکوں سے وحشت تپکتی ہوئی محسوس ہوتی تھی اس نے کاغذ کلم سنبھالا اور بائی خالد کے توسع سے پہلا سوال کیا کہ کہا کہ رہنے والے ہو بائی خالد نے اس سوال کے ساتھ جلدی جلدی مجھ سے کہا کہ ہر سوال کے جواب میں باتیں کرتے رہنا جہاں مشکل ہوگی میں خود ہی جواب دیتا رہوں گا میں نے جواب دیتی ہوئے کہا کہ پاکستانی ہوں اس نے فورم دوسرا سوال کیا پاکستان کے کون سے شہر کے رہنے والے ہو میں نے جواب دیا لاہور کا رہنے والا ہوں اس نے تیسرا سوال داغا کہاں سے گریبتار ہوئے ہو میں نے کہا کہ چارکار سے چوتھا سوال اسلحہ کون سا تھا تمہارے پاس میں نے کہا کہ کلافشنکوف پانچوہ سوال تمہارا افغانی کمانڈر کون تھا ملہ محب اللہ آخونزادہ میں نے جواب دیا میں جو جواب دے رہا تھا تحقیق کرنے والا جس کا نام بعد میں ہم نے بلا رکھا تھا مسلسل علک رہا تھا چٹھا سوال کرتے ہوئے تحقیق کرنے والے نے اپنے آپ کو بڑا دانش اور باخبر ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے مخصوص ذرائع سے تمہارے بارے میں ہر طرح کی خبر رکھتے ہیں کہ تم پاکستانی فوج اور آئی ایسائی کے جرنیل ہو لیکن ہم تمہاری زبان سے اگلوانا چاہتے ہیں اب بولو کہ تم آئی ایسائی کے جرنیل ہو میں یہ سوال سن کر حق کا بقا رہ گیا اس سوال کرنے والے کی عقل پر اور میرا دل ماتم کرنے کو چاہ رہا تھا کہ مجھے بیس سال کے عمر میں جنرل بنا رہے تھے علانکہ پاکستان میں تقریبا پچاس کی عمر کے قریب جا کر کوئی جنرل کے عہدے پر پہنچتا ہے میں نے جواب دیتے ہوئے وہی کہا جو حقیقتاً سچ تھا کہ میں ایک عام آدمی ہوں اور طالب علم ہوں لیکن بلا اس بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں تھا اور اسی بات پر اڑا ہوا تھا کہ تم تسلیم کرو کہ تم آئی ایسائی کے جرنیل ہو میرے مسلسل انکار پر وہ بڑک اٹھا بری طرح دھاڑنے اور مغلزات بکنی لگا اسی اسنا میں اس نے قریب ہی موجود فوجیوں کو دھاڑتی ہوئے کچھ کہا تو ایک فوجی جو شاید اسی کام کے لئے مستعد کھڑا تھا جلدی سے میرے سامنے میس پر رکھی ہوئی مشین کی طرف لپکا اور مشین سے منسلک شکنجہ نمہ چھٹکیوں کو اٹھایا ایک ایک میرے دونوں خاتوں کی انگلوں پر لگا دی اور مشین کے ہینڈل کو پکڑ کر حکم کا انتظار کرنے لگا بھلا ایک بار پھر مجھ سے مخاطب ہوا کیا بھی وقت ہے مان جاؤ کہ تم جرنل ہو مجھے اس قسم کی صورتحال کی بلکل توقع نہیں تھی کیونکہ ساتھیوں نے بتایا تھا کہ سب زخمی ساتھیوں کی تحقیق بلکل سرسرے سی ہوئی تھی اور کسی زخمی ساتھی پر تشدد نہیں کیا گیا تھا اور حقیقت بھی یہی تھی لیکن موجودہ صورتحال جس سے میں دو چار تھا بلکل میرے اندازے اور گمان کے برقص تھی بہرحال اس نے مجھے دم کی دیتی ہوئے انتہائی کرخت لہجے میں کہا کہ یہ مشین جو دیکھ رہے ہو پتروں کی زبان بھی کھول دیتی ہے اور تم کیا چیز ہو میرے انکار پر اس نے مشین پر متعین فوجی سے کچھ کہا جس نے سنتے ہی مشین کا ہینڈل تیزی سے گھما دیا جس کے نتیجے میں مجھے اس زور سے کرنٹ کا جھٹکہ لگا کہ میں اچھل کر بینچ سے نیچے جا گیا اور چھٹکیا میری انگلیں سے نکل گئی میرا گرنا تھا کہ وہاں پر موجود فوجیوں نے مجھے ٹھڑوں اور چڑیوں سے پیٹنا شروع کر دیا اور دو تین منٹ مسلسل پیٹنے کے بعد مجھے اٹھا کر دوبارہ پھر لوہے کے بینچ پر بٹھا دیا لیکن ان دو تین منٹوں میں انہوں نے مجھے مار مار کر میرا برقص بنا دیا جبکہ کرنٹ اتنا شدید تھا جس نے مجھے دن میں تارے دکھا دیا اتنے ظلم ستم کے باوجود میں نے کوشش کی کہ میری طرف سے بزدلی کا مظاہرہ نہ ہو اس لئے کرنٹ کھانے اور مار برداشت کرنے کے باوجود میری کوشش ہی تھی کہ میرے موہ سے کوئی آواز نہ نکلے جس میں کافی حد تک میں کامیاب بھی رہا تھا لیکن مجھے یہ بہادری کافی مہنگی پڑی کیونکہ میرے خاموس رہنے اور شوش رابہ نہ کرنے کی وجہ سے اس کی حصے چنگیزیت کو شاید سکون نہیں ملا اس لئے انہوں نے مجھے دوبارہ لوہے کے بینچ پر بٹا کر مجھے چھوٹکیاں لگا دی لیکن اس بار انہوں نے چھوٹکیوں کے تعداد بڑھا دی یعنی دونوں ہاتھوں کے انگلیوں پر چھوٹکیاں لگانے کے علاوہ میرے دونوں کھانوں اور پاؤں کے انگونٹوں پر بھی چھوٹکیاں لگا دی اور اس پر مستضاد یہ کہ میرا پاؤں پانی سے برہوے لوہے کے ٹب میں ڈال دیا گیا اس تمام کاروائی کے دوران بلا یعنی تحقیق کرنے والا مسلسل مجھے گورے جا رہا تھا اور جب مجھے کرنٹ لگانے کے لئے چھوٹکیاں لگ چکی تو بلا مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا اب تمہاری ہڈیاں بھی بولیں گی کہ میں آئی ایسائی کا جرنل ہوں بصورت دیگر اسی طرح کرنٹ لگا کر تمہیں مار ڈالیں گے اور تمہاری لاش سامنے ہوئے دریا میں بہا دیں گے لیکن آخری بار تمہیں موقع دیتا ہوں سچ سچ بتا دو کہ تم پاکستانی فوج کے صاحب منصب افسر ہو لیکن میرا پھر وہی جواب تھا جو دراصل حقیقت پر ممنی تھا یعنی میں تو کوئی فوجی افسر نہیں ہوں خالد بائی نے بھلا کی مندرجبالہ باتوں کا ترجمہ کرتے ہوئے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتا دیا کہ زیادہ بہادر بننے کی کوشش نہ کرو بلکہ توڑی سی عذیت پر بھی چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لو اور تکلیف کا برپور طریقے سے اظہار کرو خالد بائی نے مزید بتایا کہ ایسا کرنے سے ہی جان چھوٹے گی کیونکہ جس آدمی پر یہ لوگ تشدد کرتے ہیں اسے اپنے سامنے بے بس اور کمزور دے کر یہ لوگ خوش ہوتے ہیں چنانچہ مشین پر متعین فوجی نے جیچے ہی مشین کا لیور گھمایا میں نے دونوں خاتوں سے بینچ کو مضبوطی سے پکڑ لیا تاکہ گرنے سے محفوظ رہ سکوں اور چیخنا چلانا شروع کر دیا اس مرتبہ کرنٹ کے جٹ کے پہلے سے کئی گناہ شدید تھے جنہوں نے مجھے ہلا کر رکھ دیا اور میرا ذہن بالکل معاف کر دیا لیکن میرے چیخنے چلانے اور تڑپنے کا خاطر خواہ اثر ہوا کہ وہاں پر موجود ہر آدمی بلا سمیت میرے چیخنے چلانے پر کہہ کہہ لگا رہا تھا اور خوش ہو رہا تھا بالکل ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑا معارکہ سر کر لیا ہو میرے کچھ سنبھلنے پر بلا نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا اب تمہارے خوش ٹکانیں آ چکے ہوں گے اب بتاؤ اپنے بارے میں کیا کہتے ہو میں کچھ دیر خاموش رہا جس سے بلا اور وہاں پر موجود دوسرے لوگوں کو امید ہو چلی تھی کہ اب کی بار میں جرنل ہونے کا اعتراف کر لوں گا لیکن کچھ دیر بعد جب میرے اوسان کچھ بحال ہوئے تو میں نے کہا کہ جو میں تمہیں بتا رہا ہوں وہی سچ ہے لیکن آپ مجھے جھوٹ بولے پر اکسا رہے ہیں اور مجھے مجبور کر رہے ہیں لیکن میں جو کچھ نہیں ہوں اس کے ہونے کا اعتراف نہیں کر سکتا یعنی میں جرنل ہونا تو در کنار عام فوجی بھی نہیں ہوں میرے جواب پر بلا آگ بگولا ہو گیا اور مغلزات بکھنے لگا اور اٹھ کر اس نے قریب کڑے ایک فوجی سے بیت کی چڑی لی اور اندہ دن مجھے پیٹنے لگا اور پیٹ پیٹ کر جب تک گیا اور میرا حال بھی کافی افتر ہو گیا تو اس نے حکم دیا کہ لے جاؤ اسے میں بعد میں اسے دیکھتا ہوں کہ اس میں کتنا دم خم ہے چنانچہ مجھے میرے کمرے میں ساتھیوں کے پاس پہنچا دیا گیا تحقیق کے نام پر ظلم ستم کا یہ شزلہ تقریباً ایک ہفتے تک جاری رہا اور ہر روز صبح دوپہر اور رات کو مجھے عذیت اور کرب کی اس بٹی سے گزارا جاتا رہا میرے زخموں سے پٹیاں نوچ کر ان پر نامک پاشی کی جاتی رہی زخموں پر نمک ملا پانی ڈال کر کرنٹ کی چھوٹکیاں لگائی جاتی رہی غرض یہ کہ ایک ہفتہ تک مجھے دردناک عذیتوں سے دوچار کیا جاتا رہا اس دوران کوئی ایسا ستم نہ تھا جو مجھ پر رواں نہ رکھا گیا ہو لیکن ان کا یہ سوال جن پر ان کی سوئی اٹھکی ہوئی تھی کہ تم فوج کے صاحب منصب ہو میرا ایک ہی جواب تھا کہ میں صرف طالبی علم ہوں اور فوج سے میرا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے یاد رہے کہ میرے اس استقامت کے پیچھے میری بہادری اور قوت برداشت کا زیادہ عمل دخل نہیں تھا بلکہ یہ خوف زیادہ کارے فرما تھا کہ اگر میں ظلم ستم سے جان چڑھانے کیلئے اعتراف کرلوں تو نہ جانے یہ لوگ میرا کیا حشر کریں اور مجھے کن کن عذابوں سے گزاریں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میرا یہ اعتراف میری آزادی کی راہ میں رکاوٹ ہی نہ بن جائے اور یہ لوگ مجھے روس یا انڈیا کی حوالے نہ کر دیں کیونکہ روس اور انڈیا کے ساتھ شمالی اعتحاد کا بڑا مضبوط گھٹ جوڑ تھا میری تحقیق کا مسلسل سانتوہ دین تھا اور جب مجھے وہ تحقیق والے کمرے کی طرف لے جا رہے تھے تو خالد بھائی نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا کہ حمد بھائی یہ جو کہتے ہیں اس کا اعتراف کر لو اور اپنی جان ان ظالموں سے چڑھا لو اب یہ ان کی انا کا مسئلہ بنا ہوا ہے اب یہ کوئی بھی بڑا قدم اٹا سکتے ہیں تمہارے اعتراف کرنے یا نہ کرنے سے تمہاری قید کی مدت نہ بڑھ سکتی ہے اور نہ کم ہو سکتی ہے ہم چونکہ جنگی قیدی ہیں اور جنگی قیدیوں کی کوئی متعین مدت نہیں ہوتی سرے دس اس روز روز کے ظلم ستم سے چٹکارہ خاصل کرنے کی کوشش کرو میں نے خالد بھائی کو جواب دیتی ہے بھی کہا ٹھیک ہے خالد بھائی اگر میرے اعتراف کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس سے اگر ہر روز کے تشدد اور مارک اٹھائی سے جان چھوٹتی ہے تو آج میں اعتراف کرلوں گا آگے اللہ مالک ہے اور جو معاملہ بھی ہو اللہ تعالی اس میں استقامت دے اور ہماری حفاظت فرمائے آمین تحقیق کا کمرہ روز کی طرح آلات تشدد سے سجا ہوا تھا اور بلا بھی اپنی تمام تر خباستوں کے ساتھ میرا منتظر تھا اور میں جو ہی کمرے میں داخل ہوا طبیعت کچھ بہتر ہوئی ہے یا ابھی بھی کوئی قصر باقی ہے میں جواب دیئے بغیر اپنی جگہ یعنی لوہے کے بینچ پر بیٹھ گیا جبکہ بلا نے بھی قاغذ کلم سنبالا اور مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا آج میری ڈیوٹی کے اس ہفتے کا آخری دن ہے اور تمہیں آج اپنے صاحب منصب ہونے کا اعتراف کرنا پڑے گا ورنہ تمہاری زندگی کا بھی آج آخری دن ہوگا میں اب تک تمہارے ساتھ ریایت برتہ آ رہا ہوں لیکن اب میرے صبر کا پائمانہ لبریز ہو چکا ہے میں نے جواب دیتی ہوئے کہا کہ اگرچہ جو کچھ تم لوگ مجھے بنا رہے ہو وہ میں نہیں ہوں لیکن مجبوراً میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں فوجی افسر ہوں اور اگر تم لوگ مجھے پاکستان کا صدر یا وزیراعظم بھی بناو تو میں اس کا بھی اعتراف کرلوں گا بھلانے دھارتے ہوئے کہا کہ زیادہ بکواس نہ کرو جو سوال تم سے کیا جا رہا ہے اس کا سیدھے لفظوں میں جواب دو اور زیادہ چالاک بننے کی کوشش نہ کرو میں نے کہا ہاں میں فوجی صاحب منصب ہوں بلا خوش ہوتے ہوئے چیخا ہاں یہ ہوئی نہ بات آخر کار میں نے تمہیں منواہی لیا میرے سامنے تو بڑے بڑے سور میں بکری بن جاتے ہیں اور تم کیا چیز ہو یہ بات کر کے اس نے اپنے سامنے موجود کاغذوں پر کچھ لکھا جو ظاہر ہے میرا اعترافی ہوگا اور وہاں پر موجود دوسرے لوگوں سے مخاطب ہو کر کچھ کہنے لگا جبکہ دوسرے لوگ بلا کے جواب میں تبریک تبریک یعنی مبارک ہو کہنے لگے جبکہ بلا پھولے نہیں سما رہا تھا اور تکبر اور غرور سے اس کا سر انچا ہو رہا تھا اور ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے اس نے کوئی ناقابل تسخیر خلاف فتح کر لیا ہو میرے اعتراف کرنے کے بعد میری جان خالد بائی کے گمان کے مطابق واقعی چوٹ گئی لیکن مسلسل ایک ہفتہ جو انہوں نے میری درگت بنائی اس نے مجھے نہایت کمزور کر دیا تھا اور اس بہیمانہ تشدد کے اثرات کافی عرصات تک رہے حسن بائی اور خالد بائی کو ابتدائی چند مہینے ہم سے الگ دوسرے کمرے میں افغانی ساتھیوں کے ساتھ رکا ہوا تھا اور ان کو ہمارے کمرے میں آنے کی اجازت نہیں تھی جس کا خالد اور حسن بائی کو بڑا قلق تھا اور ہم بھی اکثر ان کے بارے میں پریشان رہتے تھے جیل میں قیدیوں کے لگے بندے معاملات تھے یعنی صبح ہوتی ہی تمام قیدیوں کو زخمے کے علاوہ قضاء حاجد اور وضو کیلئے دریا پر لے جایا جاتا اکثر جیل کا عملہ قصدا ہماری صبح کی نماز قضاء کروا دیتا تھا اور صورت نکلنے پر باہر لے جایا جاتا اگرچہ ساتھی صبح صادق کے وقت ہی دروازے پیٹھنے شروع کر دیتے تھے لیکن پہرہ داروں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا صرف کبھی کبار ہی ٹھیک وقت پر صبح کے وقت ساتھیوں کو وضو کیلئے لے جایا جاتا پھر دوپہر اور اثر کے وقت دریا پر لے جایا جاتا تین وقت جیل کا عملہ قیدیوں کو قضاء حاجد اور وضو کیلئے لے جاتا تو ضرور تھا لیکن ان اوقات کے دوران شمالی اتحاد کی شقاوت بدبختی اور ظلم اپنی انتہا کو پہنچا ہوتا تھا اور ان کے کبھی ظلم اور شقاوت کی مثال فید تاریخ انسانی میں کہیں بھی نہیں ملتی ہو جو ہی ساتھی دریا کے ساتھ والے وسیع میدان میں پہنچ کر قضاء حاجد کے لیے بیٹھتے شمالی اتحاد کے سپائی ان پر پتر برسانا شروع کر دیتے اور برخیز زود کن یعنی جلدی کرو اٹھ جاؤ کا شور مچانا شروع کر دیتے مجبورا ساتھیوں کو اٹھنا پڑتا جس سے ساتھیوں کے کپڑے اور جسم ناپاک ہو جاتا اور ایسے میں جو تکلیف ساتھیوں کو اٹھانا پڑتی تھی وہ وہی جانتے ہیں ان کو زبان بیان کرنے اور کلم لکھنے سے کاثر ہے دریا کے کنارے جب قیدی یخ بستہ اور رگوں میں خون کو منجمت کر دینے والے ٹھنڈی پانی سے وضو کر رہے ہوتے تھے تو ایسے میں شمالی اتحاد کے ظالم بیڑیے وضو کرتے ہوئے ساتھیوں میں سے کسی نہ کسی کو دکا دے کر دریا میں پینک دے تھے اور پھر تین چار مزید قیدی ساتھیوں کو دریا میں پینکے گئے ساتھیوں کو باہر نکالنے کے لئے دریا میں اترنے پر مجبور کر دیا جاتا علانکہ دریا کے کنارے کے قریب پانی گہرہ نہیں ہوتا تھا اور دریا میں پینکا گیا قیدی خودی نکل آتا تھا لیکن پھر بھی تین چار ساتھیوں کو دریا میں اترنا پڑتا تھا ایسے ہی سپائی دریا کے کنارے کڑے ہو کر خوب کہکہ لگاتے اور قیدیوں کے بیبسی پر خوب جھومتے اور آوازیں کستے تمام قیدی بیبسی سے یہ تمام ظلم ستم دیکھتے اور برداشت کرتے تھے کیونکہ اس کی علاوہ کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے جو ساتھی دریا میں گرائے جاتے تھے ان کو پنسیر کی یخ بستہ اور برفانی موسم میں انہی گیلے کپڑوں میں ہی گزارا کرنا پڑتا تھا کیونکہ تمام قیدیوں کے پاس پہنے ہوئے کپڑوں کے علاوہ کوئی اضافی کپڑے تیہی نہیں لیکن قدرت نے یہاں یہ آسانی فرمائی کہ جیسے ہی ساتھی کمروں میں پہنچتے توڑی دیر بعد سردی کافور ہو جاتی علاقی باہر برفباری ہو رہی ہوتی جبکہ کمریں گرم ہوتے تھے علاقی ایسے برفباری والے علاقوں میں ہیٹر اور بخاریاں بھی اتنا گرم نہیں کرتی تھی جتنا ہمارے جیل کے کمریں خود بخود گرم ہو جاتے تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کمریں چھوٹے تھے جبکہ قیدیوں کی تعداد کمروں کے گنجائر سے بہت زیادہ تھی اگرچہ ہم قیدی ساتھی کم جگہ ہونے کی وجہ سے مسلسل تکلیف میں رہتے تھے ٹھیک طریقے سے نہ بیٹھ سکتے تھے اور نہ ہی لیٹ سکتے تھے اگر یہ کہا جائے کہ سوتے وقت ساتھیوں کو تہہ در تہہ ہو کر سونا پڑتا تھا تو بے جا نہ ہوگا کیونکہ ساتھی ایک کروٹ پر سوتے تھے اور پھر پوری رات کروٹ بدل نہیں سکتے تھے کیونکہ کروٹ بدلنے کی گنجائش ہی نہیں ہوتی تھی اور باہر برفباری اور تھند و تھز ہواوں کے چلنے کے باوجود جیل کے کمروں میں سردی کا نامنشان تک نہیں ہوتا تھا سردیوں کی برفباری کے موسم میں یہی ایک بہت بڑا فیدہ تھا جس کو فی الوقت دشمن ہم سے چین نہیں سکتا تھا لیکن وقتاں فوقتاں اس میں رکھنا اندازی مختلف بہانوں سے ضرور کرتے رہتے تھے کبھی قیدیوں کے گنتی کے بہانے اور کبھی بیندل اقوامی میڈیا والے ہمارے لئے درد سر بن جاتی تھی کیونکہ اکثر مختلف موالے کے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے صحافی جیل میں آتے رہتے تھے اور جب بھی میڈیا کے صحافیوں کا کوئی گروپ جیل میں آتا تو ہمیں گنٹوں اور بعض اوقات پورا پورا دن کمروں سے باہر سردی میں گزارنا پڑتا تھا اور صحافیوں کے بے تکے اور بھونڈے قسم کے سوالات کا سامنا کرنا پڑتا تھا